خوب سن لیجے کان کھول کر سن لیجے کہ دین غالب آئے گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین مغلوب ہو جائے گا مسلمانوں کو زیر کر دیا جائے گا انہیں مار دیا جائے گا کچل دیا جائے گا خدا کی قسم حکومتیں تباہ ہو جائیں گی فوجوں کو کیڑے پڑ جائیں گے دنیا ولٹ پلٹ ہو جائے گی دین محمدی غالب آئے گا حق ہے یہ اس کے علاوہ نہیں ہونا ہے جس کے دل میں اس کا یقین نہیں وہ منافق ہے وہ منافق ہے بے ایمان اس کا دل روشن نہیں اس نے نہ صحابہ کو سمجھا نہ پیغمبروں کو سمجھا نہ اللہ کو سمجھا یہ دین غالب آنے کے لیے ہے اس لیے اس دین کی تبلیغ کرو دنگے کی چھوٹ پہ کہو سب سے کہو ہر انسان کو بتاؤ کہ آخری نبی کون ہے ان کی صیرت کیا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے آخری کتاب کون سی ہے لوگوں تک منتقل کرو اس کو ماحول سے متاثر مت ہو جاؤ اور ماحول کی خباستوں اور بدماشیوں اور غلط رفتار سے اپنے کو زیر مت کرو اس کے پریشر میں متاؤ حق کو غالب کرو اور باطل کا مقابلہ کرو جس جس طرح سے مقابلہ ہو اپنی زبان سے کہو اپنے قلم سے کہو اپنے اخلاق سے کہو اپنے معاملات کے ذریعے کرو لیکن اس دعوت حق کو پہنچنا ہے دنیا کے چپے چپے پر پہنچنا ہے اور دیر سویر اسے غالب آنا ہے اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اے لوگو دینِ الٰہی کے مددگار بن جاؤ خدا تمہاری مدد کرے گا تمہارے کاروبار میں ترقی دے گا اولاد میں برکت دے گا گھروں کو سجا دے گا اور لمنہ جنت بنا دے گا تجربہ کر کے دیکھ لو تمہاری روحانی سرسبز ہو جائے گی جسم شاداب ہو جائے گا تمہاری اقل روشن ہو جائے گی تمہارا دل نورانی ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں تجربے سے ثابت ہیں ثابت ہوتی رہیں گے وآخر دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمين